تازہ ترین ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اور آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ملے ہر اپ ڈیٹ سب سے پہلے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 247 اردو اور میں ہوں آپ کے ساتھ قومل خان ناظرین ابھی آپ کو بتائیں ناجائز منافع خوری میں ملک کے بڑے بڑے شہر سب سے آگے نکل گئے ہیں قیمتوں کے تضاد کے حوالے سے پاکستان کا سب سے مہنگا ترین شہر کون سا ہے اور کون سا شہر سب سے سستا قرار پایا یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس کے علاوہ ملک کے مختلف شہروں میں اشعہ خردونوش کے ڈائریکٹ کاسٹ اور سارفین کے لیے جو قیمتیں ہیں ان میں کتنا فرق ہے یہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیلات دیں گے اسی لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا آپ کو بتائیں کہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ پورے ملک میں اس وقت کسی بھی شہر میں حکومتی پرائز لسٹ کے مطابق اشعہ خردونوش فروخت نہیں کی جا رہی ہیں ظلہ انتظامیہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے پاکستان بیورو آف شماریات نے قیمتوں کے تضاد کے حوالے سے ایک سروے ریپورٹ جاری کر دی ہے اس گورنمنٹ سروے میں کراچی اور لڑکانہ قیمتوں کے فرق کے لحاظ سے سارفین کے لیے مہنگے ترین شہر بن گئے ہیں جبکہ بہاولپور سب سے کم مہنگا شہر بن کر سامنے آیا ہے سروے کے مطابق سارفین کی قیمتوں اور ڈائریکٹ چارجز کے درمیان کراچی میں سب سے زیادہ فرق 94 فیصد ہے اس کے بعد لڑکانہ میں یہ فرق 49 فیصد سکھر میں 38 اور ہیدر آباد میں 28 فیصد ہے پنجاب کے بڑے شہروں کی بات کریں تو پنجاب میں قیمت کا یہ فرق بہت کم شرح پر برقرار رہا بہاولپور میں سب سے کم 9 فیصد سیالکوٹ میں 10 لاہور میں 10 راولپنڈی میں 11 فیصد ریکارڈ کیا گیا اس کے علاوہ اسلام آباد میں قیمتوں کا فرق 19 فیصد ریکارڈ کیا گیا اسی طرح کیپی کے دارالحکومت پشاور میں 17 فیصد بنو شہر میں 26 فیصد یہ فرق ریکارڈ کیا گیا ہے صوبہ بلوچستان کے دارالخلافہ کوئٹا میں سرکاری انتظامیہ کے نرخوں اور مارکٹ کے نرخوں میں تضاد 30 فیصد جبکہ خزدار میں 38 فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے